بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں صرف المستقیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم سورہ البقرہ میں حج کا ذکر ہے یوں فرمایا کہ لا رفف ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہ حج میں نہ تو شہوت پرستی ہوتی ہے نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ جھگڑا ہوتا ہے یعنی حج میں یہ چیزیں نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ اگر حج کے دوران یہ چیزوں ہوں تو پھر حج نہیں ہوتا اس لئے حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور نہ اس نے کوئی شہوت پرستی کی نہ اس نے کوئی گناہگاری کی نہ کسی سے جھگڑا کیا تو حج کرنے کے بعد وہ یوں ہو گیا جیسا کہ آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا بلکل پاک صاف حج کے مسائل بیان کرنے کے بعد مناسق بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا سکھاتے ہیں اور پہلے ایک دعا پر تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو اگر اس دنیا میں رہ کے صرف دنیا ہی مانگتے رہو گے تو جب دنیا سے جاؤ گے تو بے نصیب خالی ہاتھ جاؤ گے دونوں مانگو دنیا بھی آخرت بھی دنیا بھی دین بھی فرمایا یوں مانگو اربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہت حسنا اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی حسین زندگی اور آخرت میں بھی حسین زندگی عطا فرما دنیا میں بھی حیاتم طیبہ آخرت میں بھی حیاتم طیبہ ناظرین یہاں میں ایک بات ارز کر دوں کہ وہ لوگ غلطی پر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میاں آخرت بناتے ہو تو دنیا کا شتیان آش کر لو اور دنیا بناتے ہو تو آخرت کو بھول جاؤ جناب ہم اپنی آخرت اسی دنیا کے راستے سے بنائیں گے دیکھیں قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهِ اَدْدَارَ الْآخِرَةِ نیا دنیا میں ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اسی مثالے سے آخرت بنا لو دنیا میں جو کچھ ملا ہوا ہے یہ مال یہ اسباب یہ بیوی بچے یہ کار یہ کوٹھی یہ صلاحیتیں بولنے کی لکھنے کی تمہیں انہی کے راستے سے آخرت کو کما لو آخرت دنیا کے راستے سے کمائی جائے گی دنیا سے ہٹ کے نہیں کمائی جائے گی بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیں دنیا کو چھوڑ دیں گے تو تو ہماری میرے ٹولجن پرانٹس ہی چھوڑ دی ہے ہم نے ساری آخرت دنیا کے راستے سے ہمیں کمانی ہے ایک بات دوسری بات میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ وہ دنیا دنیا نہیں ہے جس میں دین نہ ہو اور وہ دین دین نہیں ہے جو دنیا سے کٹا ہوا ہو وہ رہبانیت ہے جب دین اور دنیا کا ایک متوازن قسم کا انتزاج سنتسز بنتا ہے تو خسن پیدا ہوتا ہے مثال سے بات ارز کرتا ہوں دیکھیں نا ہم زندہ ہیں ہماری زندگی کیا ہے کہ جسم ہے اور جسم کے اندر جان موجود ہے روح موجود ہے جسم اور جان جب اکٹھے ہیں تو ہم زندہ ہیں یہی جسم یہی دھڑ پڑا ہوا ہو روح اس میں سے جدہ کر دی جائے دور کر دی جائے تو یہی موت ہوگی دنیا جسم کی جگہ پہ ہے دین روح کی جگہ پہ ہے دین ہماری روح ہے دنیا ہمارا جسم ہے ان دونوں کو اکٹھا کریں گے تو زندگی ہوگی ورنہ موت ہوگی اسی بات کے میں جلسہ آگے بڑھاتا ہوں نظام تعلیم کی طرف لاتا ہوں ایسا نظام تعلیم جس میں دین کو دنیا سے جدہ کر دیا جائے جس میں دینی تعلیم کو سائنسی تعلیم سے بلکل الہدہ کر دیا جائے تو وہ دینی تعلیم بھی ناکافی وہ دنیا دیوی تعلیم بھی ناکافی اس لیے کہ دینی تعلیم میں اگر جدید علوم نہیں ہے تو اجتہاد ممکن نہیں رہے گا اور دنیای تعلیم میں اگر دین نہیں ہوگا تو انسان اچھا انسان نہیں بنے گا آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ٹیکنو کریٹ بنے ڈورو کریٹ بنے پارلیمنٹیلین بنے مگر اس سے پہلے اچھا انسان بن جائے یعنی مسلمان بن جائے تو آپ کو دین اور دنیا کی تعلیم اکٹھے دینی پڑے گی دونوں کو سنتیسائز کر کے ان میں جہاں آپ تفریق کریں گے تو انسان سکول اور کالیج میں پڑھنے والا بچہ اچھا انسان نہیں بنے گا اور دینی مدارس میں پڑھنے والا عالم دین اپنے دین کو دنیا پہ لاغو نہیں کر سکے گا یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص جو ہے جو سکول اور کالیج میں پڑھتا ہے اس کو مسائل کا علم ہے لیکن اس کے پاس حل نہیں ہے مسائل کا جو دینی مدارس میں پڑھتا ہے اس کے پاس مسائل کا حل ہے حل موجود ہے مسائل کی سمجھ نہیں ہے اس لئے اس کو جنید سود کا نظام انشورنس کا نظام مارڈن ایکنومیس بچہ معلوم نہیں یا نہیں پڑھا ہی جا رہی حل سب انہی کے پاس ہے لیکن مسائل کی سمجھ نہیں ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہ ایک شخص جو ہے سکول اور کالیج کے تعلیم جو ہے اس کے پاس مرض کی تشخیص ڈائگنوکسس موجود ہے دوائی نہیں ہے علاج نہیں ہے ادھر ہمارے دینی مدرسے کا جو تعلیم علم ہے اس کے پاس علاج موجود ہے عدویہ موجود ہیں میڈیسنز موجود ہیں مرض کی تشخیص نہیں ہے ڈائگنوکسس نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ سوال لوگ جو کہ بہت باہر عالم ہیں یا محقق ہیں یا ریسر سکولرز ہیں اب دیکھیں ادھر مرض کی تشخیص ہے تو علاج نہیں ہے ادھر اراج ہے تو مرض کی تشخیص نہیں ہے میاں جب تک ان کو اکٹھا نہیں کرو گے وہ سوٹ تک علاج نہیں ہو پائے گا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پہلے دنیا کی بات کرتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسانا وفی الآخرت حسانا وفی الآخرت حسانا وفی الآخرت حسانا یہاں میں قرآن مجید سے کچھ حصہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا خاص طور پر اس کے ترجمہ قرآن مجید پیش سف لٹریچر ہے اور اس کو کسی دوسری زبان میں واضح نہیں کیا جا سکتا اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن اب کیا کریں زبانِ یارِ من ترکی ومن ترکی نمیدان تہیر کہیں سے تو ترجمہ پڑھنا پڑھے گا سورہ بقرآ آیت نمبر دو سو سات سے پڑھ رہا ہوں دو سو چار سے پڑھ رہا ہوں انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمنِ حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دور دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے کھیتوں کو غارت کرے اور نسلِ انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضاہِ الہی کی طلب میں اپنی چان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پالینے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانہ ہے ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں عزیزانِ گرامی بہت سی باتیں ان تیم چار آیتوں کے ترجمے میں آگئیں جھوٹے وقار کی بات روکا کہ بھائی دیکھو اسلام دین فطرت ہے فطرت کا ایک نظام ہے اللہ نے اس نظام کی مطابق تمہیں چلانا چاہا ہے یہ اسلام ہے نظام کے خلاف چلو گے سیلاب کے الٹی اسم تیرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے بازو طروا لوگے اپنے ہڈیاں شل کر لوگے فطرت کی مطابقت میں موافقت میں چلو یہی اسلام ہے اس کو اپنے وقار کا مسئلہ نہ بناو اور فرمایا کچھ دیوانیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیش ڈالتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو اپنی جان کو اپنا سب کچھ کھپا ڈالتے ہیں وہ ایسوں کے لیے اللہ بہت مہربان ہو جاتا ہے اور یوں فرمایا کہ دیکھو بیس فیصد مسلمان اور پچاس فیصد مسلمان اور ستر فیصد مسلمان نہیں ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو پورے کا پورا ہوتا ہے سو فیصد مسلمان ہوتا ہے یا پورا مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا فرمایا کہ اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے آ جاؤ یہ تو محبت کا سودا ہے یہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والی بات ہے اب یا حوالے کر ہی رہے ہو تو پھر پورے کے پورا اپنے آپ کو حوالے کرو گے آدھے دھڑ کو حوالے کرو گے جسم کو حوالے کرو گے جان کو حوالے نہیں کرو گے دل کو حوالے کرو گے تو دماغ کو حوالے نہیں کرو گے دماغ کو حوالے کرو گے تو کیا دل کو حوالے نہیں کرو گے ارمیہ سب اسی کا تو دیا ہوا ہے سب کچھ دے ڈالو یہ دل ہے یہ دماغ ہے یہ جسم ہے یہ جان سب کچھ اس کے حوالے کر دو اسلام اپنے آپ کو پرد کرنے کا سبمشن کا ہی تو نام ہے to submit oneself to the will of Allah the Almighty that's اسلام full submission جبما ہے کہ آنا ہے تمیہ آنے سے پہلے سوچ لو آنے پہ کوئی پابندی نہیں کوئی جبر نہیں ہے لا اقراح فی الدین دین قبول کرنے میں تم پہ کوئی اقراح کوئی جبر نہیں ہے بلکہ آگے چل کے میں ارز کروں گا کہ اسلامی شریعت کے مقاصد میں ایک مذہب کی حفاظت بھی ہے یعنی اقلیتوں کے مذہب کی حفاظت بھی ہے کسی شخص کو جبرن آپ مسلمان نہیں بنا سکتے نہ لالج دے کہ آپ مسلمان بنا سکتے ہیں اگر ایسا کیا تو سزا ملے گی ایسے ہی اسلام میں مذہب کی حفاظت ہے دوسروں کے عبادت خانوں کی حفاظت حفاظت ہمارے ذمہ ہے امن کے حالت میں تو ہے یہ جنگ کی حالت میں بھی آپ کسی کے عبادت خانے میں داخل نہیں ہو سکتے آپ اس کی ایک عید بھی نہیں ہلا سکتے یہ آپ کے اسلام کا آپ کے دین کا فریضہ ہے جو آپ پر آئید کیا گیا ہے بہت ناہنجار تھے وہ لوگ جنہوں نے عبادت خانوں کو اٹھانے کی کوشش کی کہیں کہیں مندروں کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہ کوئی اسلام نہیں تھا یہ اسلام کے خلاف بغاوت تھی یہ اسلام کے روح نہیں تھی اسلام کی روح اس حرکت خلاف تڑپ اٹھی ہوگی آپ اندازہ فرمائے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کی چابییں لینے کے لیے آئے تو قریب ہی ایک عبادت خانہ تھا عیسائیوں کا انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس میں نماز پڑھ لیجئے آپ نے کہا نہیں میں تمہیں تمہیں تمہارے ہاں نماز پڑھ لی تو سب مسلمان اس میں نماز پڑھنے لگ جائیں گے اور ہو سکتا ہے بعد میں تمہارے گرجیوں کو مسجد بنا ڈالیں تو میں تمہارے عبادت خانے میں داخل ہو کے اس کے تقدس کو پامال نہیں کروں گا دوسرے کی عبادت خانے میں جانا درست لیکن اس کے تقدس اور اس کو میری نظر سے دیکھنا کہ اسلام نہیں ہے آگے چل کے یوں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کیا جائے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں قلیل افو ان سے کہیے جو ضرورت سے زائد ہے یہاں پہ عزیزانِ گرامی بعض لوگوں کو غلطی ہوئی بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ قلیل افو کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی دال دلیے سے جو بچ جائے وہ سارک سارا اسی وقت آکے لٹا دو خرچ کر دو تو پھر زکاة کہاں گئی اگر آپ بچا ہی نہیں سکتے اگر آپ گھر میں کچھ رکھی نہیں سکتے تو یہ زکاة کے سارے احکام ان کا کیا کریں گے ایسا نہیں ہے صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کرام میں یہ جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ یُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَ خود تنگی کے عالم میں ہوتے تھے لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ دوسری کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے اپنے بچوں کو بھوگ رکھ لیتے تھے اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو مؤخر کر دیتے تھے ہمسائے کی ضرورت اقرباء کی ضرورت دوستوں کی ضرورت کا زیادہ لحاظ رکھتے تھے تو قرآن مجید نے کہا نہیں خاندان ایک یونٹ ہے ایک وحدت ہے خاندان کے اخراجات کی نانفقے کی ذمہ داری اولین ذمہ داری ہے پہلے اس کو پورا کرو اس میں سے جو بچ جائے اس میں سے خرچ کرو یہ مطلب ہے قُلِ الْعَفُوْكَ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں قُلِ الْعَفُوْكَ ان سے کہیے کہ جو کھر کے اخراجات میں سے بچ جائے اس میں سے خرچ کریں چاہے وہ پھر سارا بھی خرچ کر دیں آگے چل کے یہ بھی فرمایا بلکہ اس سے پہلے ہے کہ خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں تو اس ترتیب سے خرچ کرو والدین پہ رشتہ داروں پہ یتیموں پہ مساکین پہ مسافروں پہ والدین پہ خرچہ کرنا والدین کے خرچ اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک کہ یہ افمینان نہ ہو کہ میرے والدین کھا رہے ہیں ان کو کھانا مل رہا ہے اس وقت تک خود لقمہ کھانا میری نظر میں جائز نہیں ہے بیوی بچوں کو کھلانا بھی درست نہیں ہے والدین کا حق اپنی ذات سے اور اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ہے یہ بھی بعض لوگوں نے غلط بات بیان کی ہوئی ہے کہ جناب جو خرچہ گھر سے بچ جائے تو والدین کی بھی خدمت کرو میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ جو والدین سے بچ جائے تو پھر خود کھا لو بیوی بچوں کو کھلا دو میرے پاس اس کے لئے دلائل موجود ہیں آگے ایک بہت اہم موضوع آ رہا ہے عورتوں کے حقوق اس موضوع پہ تو ہم آگے بہت تفصیل سے بات کریں گے یہاں صرف ایک آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا جو مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں وہی عورتوں کے مردوں پر حقوق ہے اس معاملے میں برابر برابر ہے یعنی مردوں کے کوئی خصوصی حقوق نہیں ہے عورتوں کے کوئی خصوصی حقوق نہیں ہے اور جیسا کہ کل میں نے ارز کیا تھا کہ ایک بہت خوبصورت ترکیب کے ساتھ یعنی ایک فن پارا ہے عدب پارا ہے اگر میں عورتوں کے حقوق ساری زندگی بیٹھ کے سوچتا رہتا اور بیان کرنا چاہتا اور اس پہ دیوان کے دیوان اور کتابوں کی کتابیں لکھ دیتا تو میں اس ایک سطر سے اچھی بات نہ لکھ سکتا ہن لباس لهم وانتم لباس لهم وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو لباس اتنی خوبصورت مثال اس سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے قرآنی موجزات میں سے ایک موجزہ ہے اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی زبان میں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عدیب شاعر عورتوں کے حقوق بیان کرے اور اس جملے سے اچھا جملہ میاں بیوی کا تعلق بیان کرے عورت اور مرد کے آپس کا رشنہ بیان کرے مرد کے حقوق بیان کرے عورتوں کے حقوق بیان کرے اور یہ چھے لفظ بنتے ہیں ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن چھے لفظ ہیں دیوان کے دیوان لکھ کے لے آئے کتابیں ہیں اور آخ سے آخ کرے چھے لفظ قرآن میں بیان کر دی کہ وہ تمہارا لباس ہے تو ان کا لباس ہو وہ لکھے اور پھر موازنہ کر لے صرف ان چھے لفظوں سے قرآن نے ایسی چیننج نہیں دیا ہے کہ اگر تم شک میں ہو تو اس جیسے کوئی صورت بنا کے لے میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس جیسے کوئی آیت بنا کے لے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لکم تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہیں لباس کیا ہوتا ہے انسان کا دفاع ہوتا ہے گرمی سردی سے اس کو بچاتا ہے اس کی زینت ہوتی ہے لباس اس کے راز کو چھپانے والی چیز ہوتی ہے لباس اس کی عزت ہوتی ہے لباس اس کے پہچان کا ذریعہ پتہ نہیں لباس کیا کیا ہوتا ہے تو عورت مرد کا لباس ہے مرد عورت کا لباس ہے اس میں بھی فرق نہیں کیا ہے یہاں پہ بھی یہی کہا کے دیکھو جو تمہارے ان پر حقوق ہیں وہی ان کے تم پر حقوق ہیں بہت زیادہ پاتے خام بننے کی کوشش نہ کرو ہاں ایک درجہ تمہیں زیادہ ہے وہ درجہ کیوں زیادہ ہے یہ آگے سورہ مائدہ میں چل کے بتائیں گے اب ہی آگے بڑھتے ہاں ایک بات اور بھی بتا دی دنیا فلسفہ میں طویل بحث رہی ہے میں فلسفہ کا طالب ہوں بحث کہا رہی ہے کہ جناب یہ عورت جو ہے یہ انسان بھی ہے یا نہیں اور اس بات پہ دلائل دیئے گئے ہیں صفحے کالے کیے گئے ہیں کہ عورت انسان نہیں ہے اس میں روح نہیں ہوتی ہے یہ پرچیزبل کموڈیٹی ہے جیسے یہ میری گھڑی ہے میں اتاروں اپنے دوست کو دے دوں بیچ دوں خرید دوں ایسے یہ عورت کو بیچا خریدہ جا سکتا ہے یہ چیز ہے یہ انسان نہیں ہے یہ کوئی زیروح چیز نہیں ہے جناب ریکارڈ دیکھ لیجئے فرانس میں پہلی مرتبے سن پانچ سو چھاسی عیسوی میں یہ فیصلہ ہوا یعنی یہ بات تیہ ہو گئی کہ عورت ہے تو انسان اس کے اندر روح موجود ہے لیکن اس کو مرد کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے اسلام اس نظریہ کا حامی نہیں ہے عورت کو مرد کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے یہ مرد کو عورت کی خدمت کے لیے کیوں نہیں بنایا گیا میں کہتا ہوں دونوں کو ایک دوسرے کی کام آنے کے لیے بنایا گیا ہے اُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُمْ ایک غلط فہمی جو اکثر ذہن میں ڈال دی جاتی ہے میں بھی اس غلط فہمی کا شکار رہا وہ اللہ کے ذکر کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں شروع شروع میں پڑھا تھا کہ فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ میرا شکر کرو میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو کفرانِ نعمت نہ کرو یعنی مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تنہائی میں یاد کرو گے تو تنہائی میں یاد کروں گا مجلس میں یاد کرو گے تو اس مجلس سے اچھی مجلس میں یاد کروں گا مالیس بھر چل کے آؤں گے گز بھر چل کے آؤں گا چل کے آؤں گے دوڑ کے تمہاری طرف آؤں گا لپک کے آؤں گا تمہاری طرف فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَهِمْ یہ رہا کہ شاید یہ نماز جو ہے اگر ہم پڑھنے تو یہی کافی کچھ ہے اس کے علاوہ کوئی ذکر کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک آیت یہاں پڑھنے میں آئی فَإِذَا قَدْئِ تُمُ السَّلَاةَ جب تم نماز پوری کر چکو فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تو پھر اللہ کے ذکر میں لگے رہو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی پہلو بدلتے ہوئے بھی ہر حال میں ہر آن میں اللہ کو یاد کرتے رہو زبان سے بھی دل سے بھی روح سے بھی تو ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے باقی انشاءاللہ کل وَآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین